اسلام علیکم دوستو دوستو اے دونوں اس پہ کیسے بات شروع کریں کیا بات کریں کون سے الفاظ استعمال کریں جو انتہائی مناسب ہوں جس پہ کل مجھے شرمندگی نہ ہو یا آپ کے کمینٹس پڑھ کر کہ میں نے کچھ غلط لفظ بول دی ہے میں خود شرمندہ نہ ہوں لیکن مران خان نیازی اب جو کل کے ٹویٹس ہیں لوگوں کے یہ کل کے جو رد عمل ہے وہ کیا کیا ہیں میں اس پہ آپ کو کیا بتاؤں سب سے پہلے تو یہ عمران خان نے جو کل لفظ استعمال کیے کہ مریم اتنے جذبے اور جنون سے میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا حسبن حامن نراز نہ ہو جائے دوستو کوئی بھی زیل شور انسان یہ جسٹیفائی کر سکتا ہے وہ چاہے عمران خان کا کتنا ہی سکا کیوں نہ ہو ایک ملک کا وزیراعظم جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس نے مغربی اور مشرقی ساری دنیا دیکھی ہے نہ مغرب کچھ سے بہتر کوئی جانتا ہے نہ امریکہ کچھ سے بہتر جانتا ہے عراق روس سے لے کر اکسفورڈ کا وہ پڑا ہوا ہے کیا یہ الفاظ اس کو زیب دیتے ہیں نہیں دیتے اچھا یہاں پہ کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں عمران خان کے خاندان پر بھی باتیں کی جا سکتی ہیں ان کی پرورش پر باتیں کی جا سکتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا رہا اس پر باتیں کہا جا سکتی ہیں کہ ان باتوں پر ان کی جو ہماری بھی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دعات ان کو زندگی سے دے جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ ظاہر ہے حیضہ پاکستانی میری میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں جس طرح وہ ہماری خواتین کی عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے مریم نواز کی عزت بہت ضروری ہے اسی طرح عمران خان کی بہنوں کی عزت بہت ضروری ہے ان کے بارے میں بھی کسی کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی اپنے بھائی کو نہیں سمجھاتی کہ بھائی آپ کم از کم جب خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسی بات سے احتیاط کیا کریں جس سے لوگوں کی دلہ ساری ہو عورت ذات کو دکھ اور تکلیف ہو یہ ایک تکلیف والی بات ہے چلو ابتہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی زوجہ محترمات جو تھی پہلے تھی جو موجودہ ہیں وہ ان کے ڈر اور خوف سے یہ بات نہ کرتی ہوں لیکن بہنیں تو بھائیوں کو سمجھا سکتی ہیں کہ بھائی آپ خدا کے واسطے میں کوئی ایسی بات کروں پروگرام میں تو میری چھوٹی بہن کا مجھے نہیں کہے گی بھائی یہ بات اتنی اچھی نہیں کی جو آپ نے کی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی بہنوں کی عزت جب آپ کریں گے تو کوئی آپ کی بہن کی عزت کرے گا لیکن یہ عمران خان میں بلکل اس میں کوئی وہ نہیں کروں گا کسی قسم کی جذباتی لفاظ سلیہ ادا کروں گا کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور عمران خان کے جو گناہ ہے وہ بخشوانے نہیں ہیں اور اپنے اس حد پہ چڑھانے نہیں ہیں کہ میں اس کا کچھ ذکر کروں لیکن پرویر رشید صاحب کا بڑا مزے کا ٹوئیٹ تھا کل کا انہوں نے اس میں کہا تھا کہ مریم نواز نے عمران خان کو سیاسی جگہ ہرانے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اندر کا جو گھند ہے نا وہ بھی باہر نکال کر رکھا تو یہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر ٹوئیٹ تھا کل جو آیا اچھا کل سے جو ہیں وہ ٹوئیٹس جو آ رہے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کے فالو کر رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ شیئر کریں مطیولہ جان صاحب نے مریم نواز نے جس جذبیت جنون سے میرا نام لیا تو میں اس کو کہتا ہوں دیکھو تمہارا خان نراض نہ ہو جائے صاحب علیت السلام جگہ نے کرنا چاہیے تھا عمران خان نے آج اچھا یہ تھا آہ وسیم عباسی صاحب کا ٹوئیٹ تھا کہ مریم نواز نے اتنی دفعہ اس جذبے سے بچھی کہی پاکستان میں ختون کو سیاست سے دلبراد دلبرداشتہ کرنے کے لیے اس سے سخت اور قابل طرح دل فاظ نہیں ہو سکتے جو سابق مدیرات نے لائٹ کہے احمد درانی صاحب نے اس پر ریاکشن دیا عمران خان نے آج بے غیرتی کی تمام حدیں پار کی ہیں اس کا جواب نہ دیا گیا تو پاکستانی معاشرہ تباہ ہو جائے گا یہ جی ان کا تھا اچھا اس وید آگے پھر وہی ایک اور ٹویٹ ہے ان کا نورانی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ طاقتور ہونے کے باوجود معافی مانگنے والا شخص بھرا ہوتا ہے آج عمران خان کے مریم نواز سے متعلق پیان کے بعد فوج کے پاس بہترین موقع ہے قوم سے معافی مانگنے کا جنرل کمر باجوہ جنرل فیعز اور دیگر جنرل کو سامنے آئے عمران خان جیسا غلیظ شخص پاکستان پر مسلط کرنے پر قوم سے معافی مانگنے اچھا جی اس کے علاوہ پھر آہ نیچے یہ محسن دھاڑو صاحب کا بھی ہے عمران خان بیوز فاردی مریم نواز وہ بھی ڈسکرٹنگ اور وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا جو رویہ ہے اس کو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اچھا یہ آہ کوئی ایک نہیں ہے میں نے آہ چوز اس لیے کیا ہے کہ میں چاہتا تو عمران خان کے لیے آہ اچھے بڑے الفاظ استعمال کر سکتا تھا لیکن میرے خیال میں بہتر یہ تھا کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے خلاف ہر زندگی کے شعبے سے لوگوں نے اس کو آہ اچھا نہیں سمجھا سخت ریاکشن دیا ہے عمر چیما صاحب کا جو ٹویٹ ہے بہت سخت ہے آج گھٹیا پن انسانی شکل میں دیکھا ہے اس سے بڑا اور آہ کیا تبصرہ ہو سکتا ہے تیکن صاحب کی حامی خواتان خود فیصلہ کرے ہیں کہ عمر البل مروف کے نام پر ہر سیاست میں اس قسم کے مزاق کی تنگ جائش ہے حامد میر صاحب کا تھا پھر اس کے بعد آہ شاہ شاہ شاباز ظاہد کا تھا کہ مریم نواز اس طرح جلسوں میں میرہ نہ لیتی ہے تمہارا دہائی گھٹیار حرکت ہے اچھا جی مرتضی صلنگی صاحب کہتے ہیں کہ مریم بار بار میرا نام لے رہی تھی میرا نام بار بار نہ لو کہیں تمہارا خاندر امیرات اس کا کیا مطلب ہے یہ اسے سوال ہے بڑ صاحب کہتے ہیں ماں باپ کی روحیں بھی شرم سار ہوں گی کہ ہم نے کیسے اولاد کو جنم دیا بے ہوتا انسان سلمان شریف جو کہ شباش صاحب دادے ہیں ان کا ہے بے غیرت کی اولاد دیکھیں اگر آپ اچھے ہو نا تو اپنے والدین کے لیے کوئی ایسے اسفاظ نہ کریں اب یہ لفظ جو سلمان نے استعمال کی ہیں وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کسی بھی طرح سے جو کہ کوئی بھی میری وجہ سے میرے پیرنس کے لیے ایسی کو گالی نکلے میری حرکت کی وجہ سے میرے والدین کو یا میرے مطلب کے بزرگوں کو یا میرے گھر والوں کو گالی نکالے میری کسی حرکت سے تو میرے لیے کافی شرمندی کوئی سے ہے یہاں پہ وہ لیٹر بھی مجود ہے میرے پاس جو امریکہ سے عمران خان آہ کی وہ جو مبینہ بیٹی ہیں جس کو وہ مانتے نہیں ہیں آہ وہ اس کا عدالت کا فیصلہ بھی ہے بٹ میرے خیال میں میں آپ کو یہاں پہ دکھا کر اس پر بات کر کے مزید اس میں کیا آہ حاصل کروں گا ایک انسان کل ریحام خان صاحب اگر ٹویٹ تھا کہ آہ ملتان میں گندے گٹر کا آہ گھٹن 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 جو وہاں سے غلازت بکی گئی یا غلازت نظر آئی اور اس قسم کے الفاظ عمران خان صاحب کو استعمال ہو رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اس کے ارتگیت جو بیٹھے ہوں گے بلکہ آپ نے رات کو صدیق جان اور عمران خان گلہ تیتر لوگوں کو دیکھ لیے اور نے کہا ٹھیک کہ یہ ہے عمران خان معافی کیسے بات کی مانگنے کی نہیں مانگنی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی چہدری یا عمران خان کا نام لے کر جل سے اپنا ٹویٹ کرنے پر یا عمران خان کا نام لے کر بھی لوگ کرنے پر یا ادھرہ بندی میں وہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے عمران خان کو گرم رکھیں گے اصل چیز تو عمران خان ہے اصل کام تو عمران خان کا ہے سوچنا تو اس کا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے اور اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے اس کے فالور خوش ہیں تو پھر عمران خان صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے پاکستان کے لیے نہیں اس قوم کے لیے نہیں اس معاشرے کے لیے اس قوم کے بچوں کے لیے تو کم کم بالکل نہیں سوچتا اور یہ بات قوم کو ضرور سوچنے چاہیے کہ جو شخص صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے اس کو پاکستان سے کوئی محبت اور پیار نہیں ہے نہ ایکانومی سے نہ بچوں کے فیوچر سے نہ اس معاشرے سے نہ خلاقیات سے نہ اقتدار سے تو اس کو اگر آپ نام لیڈر بنائیں گے تو پھر کل کیا آپ کٹیں گے وہی جو آج وہ رہے ہیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے میں پھر احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا لفظ استعمال کر کر میری میری بھی تربیت ہے نا میری بھی ایک پھر کہیں گے جی پرویشن دھیلانے بھی تو وہی کیا یہ وہ تو میں اس لیے نہ خود گالی کھانا چاہتا ہوں اور نہ خود کسی کو گالی دینا چاہتا ہوں لیکن سیاست ایسی نہیں ہونی چاہیے سوچنا چاہیے لمحے فکریہ ہے ہم اس دلدل میں بھستے جا رہے ہیں جس سے نکلنا اس بحثیت قوم پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے اپنا خیار رکھیں اجازتیں